پردھان منطری نریندر موڈی جی اس دیش میں بھرستہ چار مکت شاشن دے رہے ہیں اور بھرستہ چار کے خلاف دیش کا چوکیدار مضبوط لڑائی لڑ رہا ہے لیکن جو لوگ بھرستہ چار کے دلدل میں فسے ہیں پہلے وہ بھرستہ چار کرنا ان کی عادت تھی پھر بھرستہ چار کو نکارنا اور جب بھرستہ چاریوں کے خلاف کاروائی ہو تو سمدھانک سنستاؤں کو ایسی ایجنسیز کے بارے میں اب شبد بولنا دشواری یہ ہے کہ پردھان منطری جی نے جو دیش سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے آج ہماری جو جانچ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے کہ کوئی وقتی کتنا بھی بڑا ہو چاہے وہ کتنے بھی بڑے پڑیوار سے آتا ہو اگر اس کا کام بھرستہ چار کرنا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اگر روبرٹ وڈیرہ اور ان کے کمپنی پر کاروائی ہوئی ہے تو وہ کانگریس کے نیتا ایک نہیں انیک پریس کانفرنس کر کے جس طرح سے دیش کی ان ایجنسیز پر جو دیش میں اچھا کام کر رہی ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو دھمکی دے رہے ہیں یہ دھمکی چلنے والی نہیں اس دیش میں بھرستہ چار کے خلاف یہ پکہ ارادہ لے کر یہ سرکار کام کر رہی ہے اور اب ادھکاریوں کو بھی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیش کا موسم بدل رہا ہے کانگریس کے نیتاؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دیش بدل رہا ہے اب اس دیش میں بھرستہ چار کرنے والوں کے لیے کوئی اسطحان نہیں ہے جو بھرستہ چار کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور پہلے بھی جس کانگریس پارٹی نے ایجنسیز کے خلاف کاروائی کی جس پارٹی نے ایمرجنسی لگائی ہو جس پارٹی نے بینہ سبوت کے انیس انیس مہینے تک لوگوں کو جیل میں بھیجا ہو آج وہ سوال اٹھا رہی ہے کل جس طرح کی بھاشا کپل سببال جی نے بولا ہے وہ پوری طرح نندنیے ہیں میں مانتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے پاس کوئی ترک نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ صرف الزام لگا کر صرف بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے بارے میں دو چار شبد بول کر اپنی ناکامیوں کو چھپا لیں گے تو وہ چھپنے والا نہیں جتنی ایجنسی ہے وہ کسی کا گھر نہیں دیکھتی وہ کتنا بڑا وقتی ہے وہ نہیں دیکھتی بلکہ جو بھرستہ چار میں شامل ہیں ان کے خلاف کاروائی کی ہے آج اس دیش کے اندر یہ ماحول بنا ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر وہ بڑے پڑیوار سے جھرے ہیں تو ان پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا لیکن پکے ثبوت کے بعد ہی ایجنسی کاروائی کرتی ہے اور یہ کاروائی ہوگی اور میں مانتا ہوں کہ کانگریس کے نیتا چناؤں سے پہلے اسی طرح ہر چناؤں سے پہلے دھمکانے کا کام کرتے ہیں مت پردیش کے اندر بھی کملنات جی نے اسی طرح دھمکانے کا کام ادھکاریوں کو کیا تھا اب کانگریس ادھکاریوں کو دھمکا رہی ہے اور ادھکاریوں کو کہہ رہی ہے کہ موسم بدلہ ہے کانگریس کے لیے کبھی موسم بدلنے والا یہی رہے گا کہ وہ کبھی بھی ستہ میں واپس نہیں آ پائیں گے آج جس طرح کی استیتی کا نرمان ہوا ہے ان سب راجیوں میں جہاں چناؤ ہوا ہے خاص کر مت پردیش 36 گرر راجستان بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے ویجے پتا کا پھیر آئے گی اور ہتاشہ میں نراشہ میں ووٹ کی گنتی کا انتظار بھی کانگریس کو نہیں ہے ابھی سے وہ ادھکاریوں کو دھمکانے کا کام کر رہے ہیں جس کا جواب جنتہ نے ان کو دے دیا ہے بہت بہت دھنیواد بی جی پی نے نہ کبھی ایناؤنس کیا ہے انا آس تھان اسے معلوم ہے ہمیں تو جب ایجنسی کو پوری کھلی چھوٹ دی ہے کہ کوئی بھی وقتی ہو کسی پارٹی سے جرا وقتی ہو کتنا بڑا وقتی ہو کتنے بڑے پڑیوار سا سمبند رکھتا ہوا ہو لیکن اگر وہ بھرستہ چار میں شامل ہے تو اس پہ کاروائی ہوگی ہم لوگوں کو بھی جب کاروائی ہو جاتی ہے تو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے نہ کہ ہمیں پہلے معلوم ہوتا ہے لوگوں کو سٹے پر بھروسہ کرنے والی کانگریس کو ہر بار دھوکہ ملتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ گیارہ تاریخ کو کیا کہنے والے ہیں میں ان کو پہلے بتا دوں میری پریس کانفرنس کو ریفرنس دے کر کہہ سکتے ہیں کہ راجستان متپردیش 36 گر میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائے گی کل ہو کے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بی جے پی کو کیسے معلوم تھا ہمیں جنتہ کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ہم نے محنت کی ہے ہمارے راستری ادھکش ایک ایک وقتی ایک ایک کارکرتہ سے ملے کوئی ایسا زلہ نہیں ہے جہاں بوتھ ادھک سے راستری ادھکش کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے بوتھ پر کام کیا کانگریس نے ہوا میں کام کیا کانگریس نے صرف پریس کانفرنس کی الزام لگائے پردھان منتری کا اپمان کیا جنتہ کا اپمان کیا لیکن ان تینوں راج کی جنتہ جانتی ہے کہ جو وقاس کی رفتار بھارتی جنتہ باڑی کے راج میں چل رہی ہے اس کو رکنے نہیں دینا ہے اس لیے سب جگہ ہمیں سپورٹ ملا ہے اور ہمارے کارکرتاؤں میں ابھی سے بہت آتمشواس ہے کہ ان تینوں راج میں ہم بہت اچھے بہومت سے سرکار بنائیں گے دیکھیں آپ نے دیکھا کہ آج راملیلہ میدان میں میدان میں جگہ نہیں ہے سرک پہ جگہ نہیں ہے بڑی تعداد میں وہاں لوگ کٹھے ہوئے ہیں جن بھاونہ ہے کہ رام مندر کا نرمان جلد سے جلد ہونا چاہیے سنتیں کٹھے ہوئے ہیں اور جو جن بھاونہ ہوتی ہے اس کا ہر سرکار سممان کرتی ہے تو جن بھاونہ کا سممان یہ دیش کرے گا نہیں سرکار تو ہماری ہم وکاس کے مددے پر اس دیش میں ہر چناؤں میں جاتے ہیں اور وکاس کے لیے ہمیں جب جنتہ نے موقع دیا تو ہم نے کام کیا ہے ہم نے لوگوں کی دکھ درد کو دور کیا ہے لیکن ہم نے رام مندر کو کبھی بھی اپنے چناؤں کا مددہ نہیں بنایا ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے اور جنبھاونا کا سممان دیش کو کرنا چاہیے دیشتر کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیسن بیل آن کیجئے دنیا بار